اسلام علیکم جی یوٹیوب کی دنیا کے دوستوں کو حافظ محمد عمران خوش آمدید کہتا ہے بہت بڑی خبر ہے کے ساتھ آج آپ کے خدمت میں کافی دنوں کے بعد ہی حاضر ہوا ہوں لیکن خبر بہت اچھی ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بڑے ٹورنمنٹ کی مزبانی ملی ہے اور آئی سی سی کے ٹورنمنٹ کی مزبانی ملی ہے رمیز آجا اس پر بہت خوش ہیں یقیناً جب آپ سنیں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے اس سے پہلے کہ اس خبر کی طرف بڑھیں سب سے پہلے آپ کو یہ یاد کراؤں کہ یہ پاک ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی ہے اس کو جلد از جلد سبسکرائب کریں نہ صرف خود کریں بلکہ اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی کریں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت اچھی اچھی خبریں ہر وقت آتی رہیں سپورٹس کے حوالے سے اور یقیناً آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے دوستوں کے پاس یہ خبریں اچھی اچھی آتی رہیں تو ان خبروں کو بھیلانے کے لیے پاک ٹی وی کا ساتھ دیں پاک ٹی وی کے ساتھی بنیں اور خبر یہ ہے جی کہ پاکستان کو دو ہزار پچیس میں آئی سی سی کی چیمپنز ٹروفی کی میزبانی مل گئی ہے خبر یہ ہے کہ دو ہزار پچیس میں پاکستان آئی سی سی چیمپنز ٹروفی کی میزبانی کرے گا اور پاکستان اس ٹائٹل کا دفاع بھی کر رہا ہوگا جب دو ہزار پچیس میں آئی سی سی کی چیمپنز ٹروفی پاکستان میں کھیلی جائے گی اور آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو چھانوے میں غالباً ہاں جی بالکل ورلڈ کپ آخری مرتبہ انیس سو چھانوے میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو دو ہزار کی دھائی تھی اس میں پاکستان کو چیمپنز ٹروفی کی میزبانی ملی تھی لیکن امن اومان کے صورتحال کی وجہ سے کہیں یا پھر کچھ بھی کہیں پاکستان سے وہ میزبانی واپس لے لی گئی بہت کوشش کی گئی اس وقت حکومت کی طرف سے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی کہ پاکستان سے یہ میزبانی واپس نہ لی جائے لیکن میزبانی واپس لے لی گئی اب دوبارہ پاکستان کو چیمپنز ٹروفی کی مذبانی ملی ہے اور چیئرمن کرکٹ بورڈ رمیز زاجہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آئی سی سی کے میچز ہیں چیمپنز ٹروفی کے وہ تین مختلف مقامات پر کھیلے جائیں گے پندرہ میچز ہوں گے اس ایونٹ میں تین مختلف مقامات پر کھیلے جائیں گے رمیز زاجہ بہت خوش ہیں یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے یقینی طور پر دوہزار پچیس میں جب یہ چیمپنز ٹروفی پاکستان میں کھیلی جائے گی تو اس کے انعقاد سے کامیاب انعقاد سے دنیا کو ایک پیغام ضرور جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ہے پاکستان نے اس کا جواب امن کے ساتھ محبت کے ساتھ دوستی کے ساتھ کھیل دوستی کے ساتھ اور کھیل کے فروغ کے ساتھ دیا ہے